آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے منشی پریم چند کے لکھے اپنیاز وردان کا بھاگ ساتھ نٹھورتہ اور پریم میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سوامہ تنمن سے ویواہی کی تیاریاں کرنے لگی بھور سے سندھیا تک ویواہی کے دھندوں میں الجی رہتی سوشیلا چیری کی بھانتی اس کی آگیا کا پالن کیا کرتی منشی سنجیون لال پریتہ کال سے سانج تک ہاتھ کی دھول چھانتی رہتے اور ویرجن جس کے لیے یہ سب تیاریاں ہو رہی تھیں اپنی کمرے میں بیٹھی ہوئی رات دن رویا کرتی کسی کو اتنا اوکاش بھی نہ تھا کہ کشن بھر کے لیے اس کا من بھیلائے یہاں تک کی پرتاب بھی اب اسے نٹھور جان پڑتا تھا پرتاب کا من بھی ان دنوں بہت ہی ملن ہو گیا تھا سویرے کا نکلا ہوا سانج کو گھر آتا اور اپنی مدیر پر چپ چاپ جا بیٹھتا ویرجن کے گھر جانے کی تو اس نے شپت سی کر لی تھی ورن جب کبھی وہ آتی ہوئی دکھائی دیتی تو چپ کے سے سرک جاتا یدی کہنے سننے سے بیٹھتا بھی تو کچھ اس بھاتی مکھ پھیر لیتا اور ایسی رکھائی کا ویوہار کرتا کہ ویرجن رونے لگتی اور سوامہ سے کہتی چچی للو مجھ سے رشت ہے میں بلاتی ہوں تو نہیں بولتے تم چل کر منا دو یہ کہہ کر وہ مچل جاتی اور سوامہ کا آچل پکڑ کر کھینچتی ہوئی پرتاب کے گھر لاتی پرنت پرتاب دونوں کو دیکھتی ہی نکل بھاگتا ویرجن رانی دوار تک یہ کہتی ہوئی آتی کہ للو تنک سن لو تنک سن لو تمہیں ہماری شپت تنک سن لو پر جب وہ نہ سنتا اور نہ موہ پھیر کر دیکھتا ہی تو بیچاری لڑکی پرتوی پر بیٹھ جاتی اور بھلی بھاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی اور کہتی یہ مجھ سے کیوں روٹے ہوئے ہیں میں نے تو انہیں کبھی کچھ نہیں کہا سوامہ اسے چھاتی سے لگا لیتی اور سمجھاتی بیٹا جانے دو للو پاگل ہو گیا اسے اپنی پتر کی نٹھرتا کا بھید کچھ کچھ گیا تو ہو چلا تھا ندان ویوہ کو کیول پانچ دن رہ گئے ناتیدار و سمبندھی لوگ دور تتھا سمیپ سے آنے لگے آنگن میں سندر منڈپ چھا گیا ہاتھ میں کنگن بند گئی یہ کچھے دھاگے کا کنگن پویتر دھرم کی ہتھ کڑی ہے جو کبھی ہاتھ سے نہ نکلے گی اور منڈپ اس پریم اور کرپا کی چھایا کا سمارک ہے جو جیون پر انتصر سے نہ اٹھے گی آج سندیا کو سواما سوشیلا مہاراج نے سب کی سب مل کر دیوی کی پوجہ کرنے کو گئیں مہریاں اپنے دھندھوں میں لگی ہوئی تھی ویرجن ویاکل ہو کر اپنی گھر میں سے نکلی اور پرتاب کی گھرا پہنچی چطردک سنناٹا چھایا ہوا تھا کیول پرتاب کے کمرے میں دندھلا پرکاش جھلک رہا تھا ویرجن کمرے میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ میز پر لالٹین جل رہی ہے اور پرتاب ایک چار پائی پر سو رہا ہے دندھلے اجالے میں اس کا بدن کو ملائیا اور ملن نظر آتا ہے وستوئے سب ادھر ادھر بے ڈھنگ پڑی ہوئی ہیں زمین پر منوں دھول چڑھی ہوئی ہے پستکیں پھیلی ہوئی ہیں ایسا جان پڑتا ہے مانو اس کمرے کو کسی نے مہینوں سے نہیں کھولا یہ وہی پرتاب ہے جو سچتا کو پران پریے سمجھتا تھا ویرجن نے چاہا اسے جگہ دوں پر کچھ سوچ کر بھومی سے پستکیں اٹھا اٹھا کر علماری میں رکھنے لگی میز سے دھول جھاڑی چتروں پر سے گرد کا پردہ اٹھا دیا اچانک پرتاب نے کروٹ لی اور اس کے مک سے یہ واق نکلا ویرجن میں تمہیں بھول نہیں سکتا پھر تھوڑی دیر پشچات ویرجن ویرجن کہا جاتی ہو یہیں بیٹھو پھر کروٹ بدل کر نہ بیٹھو گی اچھا جاؤ میں بھی تم سے نہ بولوں گا پھر کچھ ٹھہر کر اچھا جاؤ دیکھے کہا جاتی ہو یہ کہہ کر وہ لپکا جیسے کسی بھاگتے ہوئے منوشی کو پکڑتا ہو ویرجن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا اس کے ساتھ ہی آنکھیں کھل گئیں ایک منٹ تک اس کی بھاؤشون درشتی ویرجن کی مک کی اور گڑی رہی پھر وہ چوک کر اٹھ بیٹھا اور ویرجن کا ہاتھ چھوڑ کر بولا تم کہاں ہی ویرجن میں ابھی تمہارا ہی سوپنے دیکھ رہا تھا ویرجن نے بولنا چاہا پرنتو کنٹ رند گیا اور آنکھیں بھر آئیں پرطاپ نے ادھر ادھر دیکھ کر پھر کہا کیا یہ سب تم نے صاف کیا تمہیں بڑا کشٹ ہوا ویرجن نے اس کا ابھی کچھ اتر نہ دیا پرطاپ ویرجن تم مجھے بھول کیوں نہیں جاتی ویرجن نے آردر نیتروں سے دیکھ کر کہا کیا تم مجھے بھول گئے پرطاپ نے لجت ہو کر سرمس تک نیچہ کر لیا تھوڑی دیر تک دونوں بھاووں سے بھرے بھومی کی اور تاکتی رہے پھر ویرجن نے پوچھا تم مجھ سے کیوں رشت ہو میں نے کوئی اپراد کیا ہے پرطاپ نہ جانے کیوں اب تمہیں دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ کہیں چلا جاؤں ویرجن کیا تم کو میری تنک بھی چھوہ نہیں لگتی میں دن بھر رویا کرتی ہوں تمہیں مجھ پر دیا نہیں آتی تم مجھ سے بولتی تک نہیں بتلاو میں نے تمہیں کیا کہا جو تم روٹھ گئے پرطاپ میں تم سے روٹھا تھوڑے ہی ہوں ویرجن تم مجھ سے بولتے کیوں نہیں پرطاپ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھول جاؤں تم دھنوان ہو تمہارے ماتہ پتہ دھنی ہے میں انات ہوں میرا تمہارا کیا ساتھ ویرجن اب تک تو تم نے کبھی یہ بہانہ نہ نکالا تھا کہ اب میں آدھک دھنوان ہو گئے یہ کہہ کر ویرجن رونے لگی پرطاپ بھی درویت ہوا بولا ویرجن ہمارا تمہارا بہت دنوں تک ساتھ رہا اب ویوگ کے دن آ گئے تھوڑے دنوں میں تم یہاں والوں کو چھوڑ کر اپنے سسرال میں چلی جاؤ گی اس سمیں مجھے اوشیہ ہی بھول جاؤ گی اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں بھول جاؤ پرنتک کتنا ہی چاہتا ہوں کہ تمہاری بات اسمرن میں نہ آئیں وہ نہیں مانتے ابھی سوتے سوتے تمہارا ہی سوپن دیکھ رہا تھا ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لئے کے اوپنیاز وردان کا بھاگ ساتھ نٹھوڑتا اور پریم میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی